کہ گورنمنٹ کی طرف سے ناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ بتا دیں کہ بجلی فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک بند رہے گی تو یہ دنیاوی اعلان نہیں ہے یہ تو ہمارے اس حوالے سے ہمارے سار لیٹڈ ہے اس کے لیے ظاہر ہے نبی الاسلام کا تو ہیڈ آفیس بھی مسجد ہی ہوا کرتا تھا اور جو دنیا کے کاموں سے منع کیا گیا یہ کہ دنیا کا کاروبار نہ وہاں کوئی کرنا شروع کرتے ہیں اس اعتبار سے جو پبلک ویل فیر کی چیزیں ہیں وہ تو ناؤسمنٹ ہوگی جنازے کی ناؤسمنٹ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں الصلاة والسلام علی کا یا سعیدی یا رسول اللہ والا دروش شریف کی صدیس کی کتاب میں آیا ہے یہ دروش شریف جو ہے نا جی چار کتابوں کے اندر موجود ہے الموتا امام مالک میں المصنف ابن ابی شہبہ میں سنکبرہ البائی حقی کے اندر اور فضل الصلاة علیہ نبی میں پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس پہ ریکارڈ ہوئی ہے یا رسول اللہ پہ عقیدہ نماز میں بھی آیا یہ دروش السلام علیکہ ایوہ النبی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالی تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ بھی ساتھ آتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک ایمان عربی میں دونوں کا اصل ہمارا اختلاف پیچھے عقیدے میں اگر کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے نبی رسول اللہ مجلس میں آ جاتے ہیں یا حضور مدینہ میں ہوتے ہوئے ڈریکٹ ہماری یہ بات سن رہے ہیں ان عقیدوں سے ہمیں اختلاف ہیں دروشیف تو آپ پڑھے تو یہ جو چار کتابوں کا میں نے حوالہ دیا تو صحابہ اکرام قبر رسول پہ پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عمر عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے یہ دروشیف تو اب خود وابیوں نے بھی چھاپ دیا ہے دار السلام جو دنیا میں سب سے بڑا ان کا ادارہ ہے انہوں نے دروشیف کے اوپر ایک کارڈ چھاپ ہے جساں صبح شام کی اذکار پہ ایک دروشیف والا کارڈ ہے اس میں انہوں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ لکھ دیا ہے تو ہمیں اختلاف یہ ہے کہ اس کو نہ ازان کے ساتھ جوڑے اس حوالے سے ازان کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے ضرور پڑھیں وہ تو ضروری ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو ازان کا جواب دے پھر دروشی پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے اور دعا بہاری کے اندر آئی ہے اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی وہ آپ ضرور کریں لیکن ازان کا حصہ نہ اسے بنائے جیسا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے تو کیا ہم ایک نماز میں دونوں طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں مطلب دو رکت ہاتھ باندھ کر دو چھوڑ کر جی جساں مرضی پڑھیں یہ رہا کوئی فرق نہیں پڑھتا تھک جائیں تو بیٹھ جائیں نبیل اسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اگر تھک گئے نفلی نماز کے اندر ایک قیام آپ نے آدھا کھڑے ہو کے کیا باقی بیٹھ کے کیا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جساں مرضی پڑھنا ہے لیکن یہ آپ اس طریقے سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کریں کہ جو سیدھا طریقہ رکھا ہے آپ اور مسئیبہ نہ میرے ہی سے کھلا دیو تو اسی ہاتھ چھوڑ کے ایک نماز پڑھو جساں میں ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جساں مرضی کرو پڑھو نماز سے اگر حدیث کی سنہ ٹھیک ہو اور متن ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوگا بنو میہ پر بحث والے بعض علیہ دیش کہتے ہیں